ہم نے پہلی دور دیکھا ہے جی رات کے تین بجے کی تنظیم سازی یہ پہلی ہے تنظیم سازی جو رات کے تین بجے ہوتی ہے جو وکری قسم کی نون لیگ نے ایجاد کیا اور اس میں سے پھر تلال چوئی صاحب نے ایجاد کیا رات کے اندھیرے میں تنظیم سازی کا نتیجہ ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں نکلتا ہے تلال چودری کیس میں وزیر اطلاع پنجاب فیاضر حسن چوہان کا موقف کہا بیگم سفدر آوان کی مداخلت پر دونوں فریکین پیچھے ہٹ گئے ون فائیو پر غلط اطلاع دی گئی تھی تو کاروائی ہوگی قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کی ون فائیو پر اگر فیک کال آئے فیک کال تو آپ کا دفعہ 29 ڈی کے تحت ایف آئی آن ہوگی ہے تلال چودری کیس میں انکوائری کمیٹی فیصلباد میں خاتون ایم این اے کے گھر پہنچی لیکن وہ گھر پر نہ ملی انکوائری ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے خاتون ایم این اے اسلام آباد میں ہیں معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے صلاح کرانا پولیس کا کام نہیں وہ فریکین کی مرضی سے ہوگی انڈرسٹینڈنگ ہم نے تو جو انہوں نے شوائد ہمارے سامنے پیش کی ہے ہم نے ان شوائد کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کی اب اگر یہ جہاز والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا لیبورٹری والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے حکومت کی اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے لیکن انہیں واپس لائیں گے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا سماگ و خصوصی انٹرویو کہا دو ہزار ساتھ کے بعد شہباز خاندان نے ٹی ٹیز کے ذریعے لوٹ کا بازار گرم کیا انڈرسٹینڈنگ کی بات پر شہزاد اکبر ہی بتائے کس سے ڈیل ہوئی نحنو مام مسلم لیگ نون ملک احمد خان کا موقف کہا حکومت کب تک جھوٹ بول کر عوام کو بے وقوف بنائے گی شریف فیملی کی بزنس ٹرازیکشن کو ٹی ٹیز نہیں کہا جا سکتا میاں صاحب نے جذبات میں آ کر قومی اداروں کو نشانہ بنایا سیاسی باتیں کریں قومی اداروں پر تنقید ملکی مفاد منحی مسلم لیگ نون کے رکنے پنجاب اسیملی جلیل احمد شرکپوری نے نواز شریف کے موقف کی مخالفت کر دی کہا نواز شریف کو جیلوں اور مقدمات سے گھبرانا نہیں چاہیے وزیر اعظم عمران خان آئینے مدد پوری کریں گے الیکشن دو ہزار ٹیس میں ہی ہوں گے اور اپوزیشن پھر ناکام ہوگی گوونر پنجاب اور فواد چودری کی ملاقات میں تبادہ خیال چودری سیور نے کہا اپوزیشن احتساب رکبانا چاہتی ہے فواد چودری کہتے ہیں احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں منی لانڈرنگ اور شگر میلز کرپشن کیس میں ایف آئی اے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سلمان شہباز کو پیش ہونے کے دائیت کر دی یکم وقتوبر کی صبح نو بجے پیش نہ ہونے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی افغانستان میں عمد کی امید نظر آ رہی ہے جلد بازی میں فوجی انخلاق غیر دانشمندی ہوگی وزیراعظم عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون کہتے ہیں امن و استقام طاقت کے ذریعے باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا افغان حکومت اور قوم کی شمولیت سے ہی پائیدار عمد ممکن ہے ایم نائن موٹروے پر خوفناک حادثہ پندرہ زندگیاں نکل گیا حیدرباد سے کراچی آنے والی بدقسمت وین میں آگ بھڑکنے سے علاشیں جھلز گئیں کوئی بیشناک کے قابل نہ رہی کراچی گبن سینٹر میں چھے افراد تشویشنہ کھالت میں زیر علاج اسلام آباد میں پیمس اسپتال کی گیارہ ڈاکٹرز کرونا کا شکار ترجمان پیمس کا کہنا ہے اوپی ٹیز کھلنے کے بعد وائرس پھیلنے کا خدش آبڑ گیا ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھے سو چورانوے کیسز رپورٹ کرونا کے مزید چھے مریض انتقال کر گئے روس میں کسیر الملکی جنگی مشکیں کیو کاؤس دو ہزار بیس کا انعقاد وزیر دفاع پرویس خٹک نے مشکوں کا معاینہ کیا وزیر دفاع نے چینی اور پاکستانی دستوں سے ملاقاتیں بھی کی خیبر پخلل خاہ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کا انٹری ٹیسٹ سات شہروں میں سات ہزار سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا نتائج کے اعلان چوبیس گھنٹے میں کر دیا جائیں گا پاکستان کے بلند ترین سیاحتی مقام دیو سائی پر موسم سرما کی پہلی بربواری سیاحتی مقام کے نظارے دل فریم ہو گئے علاقے میں آنے والے سیاہوں کو نظارے بھا گئے موسیقی